اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیارے مسلمان بھائیو جو ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ہم سب مسلمان عید مناتے ہیں اور اس عید والے دن ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ہم ہزار روپے ان پر خرش کر دیتے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے عرد گرد ایسے لاچار لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں دو وقت کانے کے پیسے بھی نہیں ایسے بچے کہ جن کے ماں باپ ہی نہیں ہم تو اپنے بچوں کیلئے کھلونے لاکے دے دیتے ہیں لیکن دوسری طرف غریب کا بچہ یہ تین کا بچہ جو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش میرا بھی اببہ ہوتا تو مجھے بھی یہ کھلونے لاکے دے دیتا میرے مسلمان بھائیوں کیا ان غریبوں کا یہ تینوں کا مسکینوں کا حق نہیں کہ وہ بھی اس تین کی خوشیوں میں شریک رہے بے شک ہے لیکن یاد رکھو یہ ہم مجھ پر اور آپ پر ہے ہم سب سر ہے کہ ہم ان غریبوں کو ان ناداروں کو ان مسکینوں کو یدینوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریف کریں